شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب پجدیری نے ایک عجیب واقعہ سنایا ہے وہ کہتے ہیں میں ہم عبیداللہ سندھی کے ساتھ مکہ مکرمہ میں تھے اور حضرت سے ترنمہ و تفسیر پڑھ رہا تھا رمضان شریف کا مہینہ تھا حضرت کی خدمت میں روزہ کھولنے کے لیے قسم قسم کی نعمتیں آتی تھی لیکن حضرت فرماتے تھے ابھی وہ پہنچی نہیں تھی کہتے ہیں وہ مینار کے پیچھے ایک بوازے نے اس کو دے دو وہاں کوئی مسافر رہ رہے ہیں وہاں لے جاؤ کہ ہم بھی روزے سے تھے وہ حضرت سے دن پر سبق بھی پڑھا تھا اور ویسے بھی پختون آدمی وہ غصہ زیادہ آتا ہے کہاں بہت غصہ مجھے چڑ گیا مجھے کہاں اس کو کہ جہاں دور دور لوگ نظر آتے ہیں ہم سامنے بیٹھے ہیں اور ہم نظر نہیں آتے کہاں میں نے کہاں حضرت عجیب بات ہے آپ کو حرم شریف میں میناروں کے پیچھے ہو فلاں قبرے کے پیچھے ہو فلاں چت کے اوپر ہو سب مستحقین نظر آتے ہیں ایک ہم نظر نہیں آتے ہمارا قصور یہ ہے کہ آپ سے پڑھنے بیٹھے ہیں یہ نظر آسے بے ادبہ ہونے ہوں خلا میں بلاو کا بسوہت بہتی بہتی ہوئے لوگ اغشتہ ہوں موتندے بوپیاس نے تنگ کیا تھا مورانا نے بڑی استقامت سے کہا کہ تیرے لئے بہتر انتظام ہو جائے گا کہاں میں نے کہا انتظام تو بہت ہو تم چھوڑ نہیں ہوئے مورانا نے بڑی بالا دستی سے کہا کہ تیرے لئے سب سے بہتر انتظام اللہ کر دے گا تو کیوں پریشان ہو رہا ہے کہاں میں نے کہا پریشان نہیں ہوں موزن نے دیکھا کجور ہاتھ میں لے لی حضان خانے چڑ گیا حضان ہو جائی اور یہاں کوئی چیز چھوڑ نہیں کہا اس دوران مورانا ہاتھ پڑے اور ایک شخص بلکل دوتا ہوا داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں تین چار تین چار ٹرے ہے مجمع ہے اور کسی میں سبزی ہے اور کسی میں سلاد ہے اور کسی میں پولاؤ ہے اور کسی میں اور خورمے ہیں اور حضرت کی طرف باپ تو وہ آ رہا ہے حضرت معافی چاہتا ہوں دیر ہو گئے حضرت نے کہا میرے سامنے رکھا کہا تو اپنا جہاں نمبر تو بہت پریشان ہو رہا ہے کہا میرے جسم ٹھڑڑا ہو گا میں نے کہا کہ اس شخصیت کو شانِ توقل حاصل ہے ایسے لمحے میں جس میں گنجائش باقی نہیں ہے اور پوری تمینار طریقے سے کہتا ہے کہ آپ کے لئے بہتر انتظام ہو کہ واقعات تک ایسی کوئی چیز نہیں آئی تھی کہ میں وہ افطار کرنا اور کھانا آپ سب بھول گیا اور اس میں فکر میں ڈوب گیا کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوگا یہ تو تمام علوم معامل کا اتر ہونے چھوڑے کہا ہم نے بہت کجور اور خرمے آگے پیچھے کیے لیکن مولان نے زمزم سے روضہ افطار کیا جو حرم کا زمزم تھا اور کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا اور کچھ مغرب کی نماز کے بعد ہم نے معمولات پہ لگ گئے اور مقت اشاہ کی ترابید میں لگے رہے ہیں تفصیل سے اشاہ کی جماعت میں شریف ہوئے کافی دیر پھٹھے رہے ہیں اور ہم نے کہا کہ حضرت چلے گا کہا چلو کہا یہ واقعہ بیان کرنا بھی پسند نہیں کر دے کہا بس کلے گی نا اور اللہ پر بروسہ کرنا چاہیے مسلمان